مدینہ نیاسیت ایسی ہوتی ہے وہ تو مدینہ نیاسیت ایسی ہوتی ہے دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے انہوں نے بند کرنا ہے پیچھے ان کا کیا ہے وہ یہی جانتے ہیں ان کی نیت ہم لوگ نہیں جانتے ہیں کسی کمیشن آفیس میں جلے ہیں کبھی آپ نے کسی کو ماس پینے اس آفیس پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان شجرا ہمائیوں ایف کے میڈیا پروڈیکشن کی طرف سے اور آج جی میں اس وقت موجود ہوں سکس روڈ راوی پنگی مجھوے مال کے اندر اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کی نئی پولیسی ہے کہ جی چھے بجے تمام مالز بند ہونے چاہیے اس پہ تاجروں کا جو احتجاج اس وقت میری پیچھے ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہاں کے تاجران کی جو ان سے کیا یہ احتجاج ٹھیک ہے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے چھے بجے کیا دکانے بند ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے تو آئے جو اس وقت تاجران کو یہاں پہ لیڈ کر رہے ہیں ان سے ذرا بات چیز کرتے ہیں رانا خورم صاحب سے اور ان سے پوچھیں اس وقت ہم موجود ہیں میڈو مال میں رانا خورم صاحب ہمارے ساتھ ہے جو کہ یہاں کے تاجران کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہوں گا سر یہ جو ابھی گورنمنٹ اپنی پولیسی چلائی ہے نہیں یہ جو گورنمنٹ نگاہ کے چھے بجے دکانے بند ہونے چاہیے اس کے مطابق کیا خیالات ہے آپ کے اس کے مطابق تو صرف ایک ہی خیالات ہے کہ یہ جو گورنمنٹ پولیسی چلائی ہے یہ صرف تاجروں کا جو میڈل کلس تاجروں ان کا قتل عام کرنے کی پولیسی ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو قتل ہو جائیں کیونکہ جو معاشی قتل ہے وہ سب سے خوفناگ ہوتا ہے ویسے تو دنیا میں سب معاملات چلتے ہیں مگر جو معاشی قتل ہو جاتا ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ زکاة دیتے ہیں کئی غریبوں کے گھر اس سے چلتے ہیں کئی سیزمینوں کے گھر چلتے ہیں پر یہ چاہتے ہیں کہ جو زکاة دینے والے ہاتھ ہیں وہ لینے والے ہاتھ بان جائیں ان کی صرف صرف تاجروں کا قتل عام چاہتے ہیں اور کوئی پولیسی نہیں ہے تو آپ کی خیال میں یہ جو ٹھیک ہے ابھی یہ تیسری بار جو کرونا کا ہور ایکشن حکومت کو اس پہ کیا پولیسی اختیار کرنی چاہیے حکومت کو اس پہ یہ پولیسی خیال اختیار کرنی چاہیے جو کہ ہم ایک سال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کرونا سے بچت تو اس کا سب سے بڑا ہے کہ ماسک اور ایسو پیس کے اوپر عمل کریں پہلے آپ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نافذ کریں کہ جس کے اوپر تمام ایک ایک جو یہاں کا راگیر ہے ایک ایک پاکستان کا بشندہ ہے وہ ایسو پیس پہ عمل کریں وہ ماسک پہنے آپ نے آپ کو احتیاط میں لائے آپ ڈی سی آفیس چلیے ہیں کسی کمیشن آفیس میں چلے ہیں کبھی آپ نے کسی کو ماسک پہنے ایسو پیس پہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ ایسو پیس پہ عمل تو کروانا سکیں اس پہ کروائیں نہ جو ایسو پیس عمل نہیں کرتا اس پہ ہزار پیاجمانہ رکھیں پھر پانزار پیار رکھیں دوئی کی طرح پھر پچاس آر بے رکھیں تاکہ لوگ ایسو پیس پہ عمل کریں مگر یہ نہیں چاہتے ایسو پیس پہ عمل کرانا یہ آ جا کے جب بھی نزلہ گرتا ہے یہ چھوٹے جو تاجر ہیں جو ہمارے شڑر پاور آلے ہیں جو گریب مزدور ہیں جو روز کماتے ہیں اور گھر بچوں کو کھلاتے ہیں جن سے اور ہزاروں لوگوں کا گل چل ان کے چولے کو تباہ کردے کے بطلے ہوئے ہیں یہ ایسو پیس تو آپ کے خیال میں یہ اس وقت جتنے بھی تاجران آپ کے اردگرد موجود ہیں یہ سارے آپ کے ساتھ متفق ہیں کہ یہ اچھے ہیں بجے یہاں پر لوگ ڈون نہیں ہونا چاہیے دیکھیں جی سارے متفق ہیں آج پہلا دن تھے آج بھی ہم نے دو تین گھنٹے لیاقت باق بند رکھا پریس کانفرنس بھی کی ڈی سی صاحب نے بھی کہا جی کہ میں انشاءاللہ تو نگوشیئٹ کر کے کرتا ہوں اب جب آپ کو ڈی سی صاحبان کمیشنر صاحبان کہے کہ ہمارے آت میں کچھ نہیں ہے تو پھر کس کے آت میں آپ کس سے بات کریں گے آج کا پہلا دن تھا آج ہم آٹھ باجی ہیں ابھی تک ہم نے مرکیٹ اپنی بند نہیں کی آج پہلا دن تھا ہم نے سب کی سنی ہے ایسی صاحب ہیں ان کی بھی سنی ہیں مگر اس کے بعد جب تانگ آمد تو جانگ آمد جب ہمارے گھر کا چولا نہیں چلے گا جب ہمارے گھر میں روزگار کی تنگی ہوگی تو پھر یہ جیل میں بھی جائیں گے سب دکاندار پھر کوئی کسی کے کہنے پہ بند نہیں کرے گا پھر اس کو گورنمنٹ کریٹ کو چیلنگ کریں گے سارے مجبوراں گورنمنٹ ہماری ہمارا پاکستان ہے مگر جب اس میں رہنے اندیا جائے گا روزگار کمانے اندیا جائے گا تو پھر ہر بندہ روڈ کے اوپر ہوگا مطلب آپ پاکستان کی پولیسیز کو فالو کرتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ امن سکون کے ساتھ جو پولیسیز ہیں ان کو آپ ان پر عمل پیرا ہے لیکن یہ چھے بجے جو بند کرنا ہے کم اس کم کتنے بجے تک کھلی رہے سر آپ کی دکانے آپ کے خیال میں دیکھیں جی اگر تو کرونا سے آپ نے جنگ کرنی ہے تو میں تو گتہ 24 گھنٹے کے لیے کھولیں ڈیوائٹ کریں ڈیوائٹ کریں منٹیاں صبح کے ٹائم تک کھولیں 12 بجے تک دو بجے تک ہولسلے کھلیں دو بیسے لے کے 12 بیٹا کی ریٹیلرز کو کھولیں آپ ڈیوائٹ کریں نا اگر آپ چاہتے ہیں کرونا ختم ہو یہ تو کرونا پھیلیں پھیلانے کے ساتھ ہی 6 بے تک جب آپ بزار کریں گے تو رش پڑے گا نا رش پڑے گا تو کرونا پڑے گا تو اگر خدا نہ خاصتا یہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہ زبردستی شابز بند کرواتی ہے تو اس صورت میں آپ کیا اقدامات کریں گے آج یہ ایسا ہی ہوئے ایسی صاحب آئے ہیں انہوں نے مجھ سے کہا سب سے بات کی تو ہم نے وقتی طور کے اوپر یہاں سارے کھڑے ہو گئے ہیں ہم نے ہم سے یہی بات کی ہے کہ ہمیں اس کو جا کے آپ آگے ہماری بات کو کنوے کریں کہ ہم یہ بزار بند نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہم بلداش ہی نہیں کر سکتے اگر ایک دن دو دن ہم دیکھیں گے باقی ہماری قیادت ہے جو فیضہ کرے گی پھر ہم تو اس چیز میں مطفق نہیں ہے ہم تو دکانے باندی کریں گے کیونکہ یہ روزی قتل ہے امران بھئی آپ ان تمام تاجران کو اس وقت کس ڈیزگینیشن سے لیڈ کر رہے ہیں میں ادھر کا میڈوے سینڈرم مال ہے یہ ہمارا میں اس کا وائس پریزنٹ ہوں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نے کرونا کو ختم کر رہے تو اس ٹائم کو بڑھائیں ٹائم کو کم مت کریں یہ ظلم ہے جو پچھلے بھی ہم پچھلے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں بھی ہم نے بہت مشکل سروائف کی ہے اور اس کے ساتھ ایک ایک شاپ کے ساتھ دس دس خاندان جڑے ہوئے ہیں تو آپ دس دس خاندانوں کے ساتھ چار چار پانچ پانچ لوگ ہیں تو کس نہ سروائف کریں گے گورنمنٹ کا جو کانون ہے میں میشہ یہ دیکھتا ہوں کہ کرونا کے لیے ان کی پروائیٹیز ایک دم بڑھ جاتی ہیں اب اس میں لوگ کہنے والے کہتے ہیں کہ بھئی آئی ایم ایف کی کس تاری ہے اس وجہ سے یہ کر رہے ہیں اب بھی ورنہ اس کے علاوہ تو کانونہ کو کئی نظر ہی نہیں آتا آج بھی ہم نے پروٹیسٹ کیا ہے اور ہم پروٹیسٹ جاری رکھیں گے اپنا اور یہ پرسنل ہم لوگ ہر دکاندار اپنی وجہ سے اس پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں خود اتنے ٹوئنٹی سکس ائر سے میں اس بزنس کے اندر ہوں اور جو ہر بار کوئی نہ کوئی ہمارے لئے گورنمنٹ مسائل پیدا کرتی ہے اور دیکھیں ہم سب زیادہ ٹیکس بھی ہم لوگ دیتے ہیں تو اس کے باوجود یہ معاملے ہیں تو ہم بھی اس دفعہ جو ہے نا بالکل جو ہم سے ہو سکے کہ ہم کریں گے اور یہ ٹائم اس پر کوئی کمپروائز نہیں ہے چھ بجے جب نہل لوگ آپ کے اوپر آ جائیں تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کرنا کیا آپ کے گھر کا فیملی کا سربراہ اگر نہل ہوگا اس فیملی کا کیا حال ہوتا ہے یہ یہاں سے دس کلومیٹر آٹھ کلومیٹر پر اسلام آباد ہے اس کی ٹائمنگ دس بجے کیا وہاں پہ جو ہے کرونا کم ہے یہاں پہ شدت زیادہ ہے تو یہ صرف اور صرف ظلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے میرے آخری سوال یہ کہ اگر آپ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں کرونا کی جو سی فار پولیسیز ہیں حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں آپ بالکل ہم گورنمنٹ کے ساتھ ہیں سو پیس پہ جو بھی وہ چاہتے ہیں اور ہمارا یہ پورے سال ڈپینڈ کرتا ہے یہ جو مہینے ہمارے چل رہے ہیں تو کہاں لوگ کس طرح سروائیو کریں گے یار نہ گورنمنٹ کے طرف سے کوئی اس پہ کمبسیٹ کیا جاتا ہے نہ کوئی کرزوں کے پولیسی ہے نہ کچھ ہے ایسا نہیں ہے کافی دکاندار اس پہ عمل بھی کرتے ہیں میں خود یہاں کا تاجیر ہوں مجھے پتا ہے ہم لوگ بھی عمل کرتے ہیں گیٹ ایسا ہونا چاہیے جہاں لوگ جو ان کو پکا تھا سینیٹائزر میل کو سینیٹائزر گیٹ عمل پاس ایویلیبل ہے اور ہم پشتے سال یہ ایک ساری پولیسی پر عمل کرتے رہے ہیں مگر آپ مجھے بتائیں کہ دور دور تک مجھے تو ایسا لگتا ہے خردبرین لگانی پرچے کرونا ڈونڈیں کے لیے بائی دن ورنہ کرونا نہیں ہے اور پاکستان میں تو اللہ کا کرم ہے گورنمنٹ کیوں نہیں کہتی کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم لوگ بچے میں کیا نام ہے آپ کا رمضان نام ہے رمضان نام ہے اچھی بات ہے جی رمضان اگلی میں نے شروع ہو رہا ہے تو اگر یہی حالات رہے تو رمضان میں تاجروں کا کیا حالات ہوں گے سر پہلے بھی لاکڈان ہوا کوئی فائدہ نہیں ہوا الٹا ہمیں تاجروں کو بہت نقصان کیا انہوں نے اور تاجر پہلے ہی بچارہ پریشان ہے پسا ہوا ہے مہنگائی ہے اگر یہ چیزیں دوبارہ ہو گئی ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ تاجر کوئی سپورٹ نہیں کرے گا حکومت غلط فیصلے لے رہی ہے غلط طریقے سے ڈیل کر رہی ہے تو صحیح فیصلہ کیا ہے صحیح فیصلہ ہے ایس اوپیز پہ جو انہوں نے کہا ہے ہم عمل کر رہے ہیں بند کر دینے سے کرونا کم ہو جائے گا کرونا کم نہیں ہو سکتا اس چیز سے ہاں ایس اوپیز اپنا ہم خیال رکھ رہے ہیں ہم کسٹمر کو بھی جہاں پہ تاجروں کا احتجاج آ رہی ہے اور اس وقت میڈو مال کے جنرل سیکٹری ہمارے پاس موجود ہیں ان سے آئے ہیں بات چیت کرتے ہیں صاحب علیکم سر جی والکم السلام کیا نام سر آپ کا یہ وقاس سرشد وقاس بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے یہ جو نئی پولیسی دیا یہ تیسرا سپیل جا رہا ہے اس سے پہلے رمضان میں آر ایڈی تاجروں کا جو جتنا بھی بہت نقصان ہو چکا ہے اب یہ رمضان سے پہلے ہی یہ حالات ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں جی یہ دیکھ کے تو ہمیں یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت فیل ہو چکی ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اچھے ہچکنڈوں میں ان کے یہ استعمال کر رہی ہیں اور اب جیسا کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ابھی ہم پچھلی کرونا سے ابھی جو معاملے سے جو پچھلی سپیل کو سا ہماری وہاں ہی ابھی کمر سیدھی نہیں تو ہمیں یہ جو انہوں نے پرشانی دے دیئے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ اب ہم دکانیں رکھیں یہ دکانیں ہم ان کو ختم کر دیں یہ ہم کدھر جائیں حکومت کو یہ سمجھیں یعنی نام یہ لگاتے ہیں مدینہ ریاست کا مدینہ ریاست ایسے ہوتی ہے وہ تو مدینہ ریاست ایسے ہوتی ہے کہ دوسرے کا خیال کیا جاتا ہے اسلام تو ہمیں یہ تعلیمات دیتا ہے ان کی تو ہمیں سمجھ سے بعد ان کی پالسی کچھ نہیں ہے تو ہم تو ان سے بلکل فیڈر بہت چکے ہیں اور ہم یہ ایسے جو ان کے لاکڈاؤن کو ہم پینڈم کرتے ہیں ہم ان کو نامنظور سمجھیں کیوں نے مجھ تک ٹائم ہونا چاہیے آپ کے خیال میں یا کلوزنگ کا دیکھیں جی ہمارا جو کاروبار ہی شام کے ٹائم شروع ہوتا ہے ملہب کیا کر سکتے اب ہمارا کام کلائنٹ ہی ہمارا شام کے ٹائم آتا ہے اب ہم کیا کرے ہیں اب انہوں نے اسی ٹائم پہ کام ختم بند لاکڈاؤن کر دیا ہے تو ایسے لاکڈاؤن میں ہم معاشی قتل ہیں ہمارا تاجروں کا تو پاکستان کے تاجروں کو آپ کو مشورہ دینا چاہیں بلکل ہم آج پاکستان کے تاجروں کے ساتھ پوری لیڈ کر رہے تھے اللہ کے فضل سے اور مری روڈ پہ تھے پورا بلک کی ہم نے اتجاج اپنا ریکارڈ کروائے ہم نے اور مزید انشاءاللہ ہم اس کے اوپر اپنا اتجاج کروائیں گے اور یہ ہم اس کو نامذور کرتے ہیں اور اگر اس اتجاج حکومت نے کوئی ایکشن نہ لیا تو پھر آپ کیا کریں گے ہم بھی انشاءاللہ بلکل یہ ظالمانہ حکومت کا نہیں مانے جائیں گے ہم بھی پھر روڈوں پہ لکھ لیں گے اور ہم بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ روڈوں کے اوپر جب تک یہ ہمارے معاملات نہیں مانے جائیں گے ہمارے مطالبات جائز نہیں مانے جائیں گے